موسیقی فتاح فاتحة بسم الله الرحمن 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 رحمن الرحمن عود صلی اللہ علیہ وسلم ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل محدود فتر اللہ خلائقہ بقدرته ونشر الرئاخہ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا القولین جدل حسن والحسین آعانی والقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والیہ طیبین الطاہرین المقصومین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وَلَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَابُتِهِمْ إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بقد قَالُ الْحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْأَحْلَانِ الْوَحِيمِ وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَا إِنِّ جَعْئِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَا وَمِن ذُرْيَتِي قَالَا لَا يَنَالُوْا اَحْدِ الظَّالِمِينِ سَلْوَاتِ سُورَعِ مُبَرْكَ بَقَرَة آیاءِ امامت اللہ اپنے اس کلام میں حضرتِ عبراہیم کو نبوت و رسالت کے بعد منصبِ امامت پر فائز کر رہا ہے مگر اللہ حضرتِ عبراہیم سے امتحان لے کر آزمائش لے کر اس منصب پر فائز کر رہا ہے وہ کلمات کہ جن کی آزمائش حضرتِ عبراہیم نے دی وہ زمین برداشت نہیں کر پائی وہ آسمان برداشت نہیں کر پایا وہ وہ امانتِ الٰہیہ بڑی سنگین جسے حضرتِ عبراہیم نے امتحان کی منزل سے گزارا عَلَمْتَرَا كَيْفَادَ رَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَتًا تَيِّبَتًا کَ شَجْرَةِ تَيِّبَةً وہ کلمہِ تیبہ وہ شجرِ تیبہ وہ بے کلمات اس کی تفصیل اور اس پر گفتگو ایک منفرد خسن رکھتی ہے ہم نے اس عشرے میں اخیدہ امامت پر کچھ سوچنے کی کوشش کی کچھ بیان کیا اللہ نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا لا ينالو احد الظالمین یوہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا ظالم ستر سال تک ظلم کرے یا ایک لمحے کا ظلم کرے ظالم غیر پر ظلم کرے یا ذات پر ظلم کرے ظالم اللہ کے حقوق اور اللہ کہ احکام کی حدود کی پامالی کی صورت میں ظلم کرے ظالم ظالم جتنے بھی جتنی بھی ظلم کی قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں اللہ نے انہیں امامت کے منصف سے دور رکھا ہے امام اللہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ انہیں بنائے گا کہ جن کے ہاں عدل شدید ہو جسے عصمت کہا جاتا ہے عدل جب اپنے کمال اور خسن پر پہنچے تو وہ عصمت کہلائے گی یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ ہمارے لئے وہ عدالت کہلائے گی یعنی ہم اگر اپنے آپ کو سمحلے تو عدالت کہلائے اللہ جنہیں سمحلے تو عصمت کہلائے یعنی اللہ جن کی جن کے عمال کی حفاظت کرے اللہ جن کے عمال کی حفاظت کرے جن کو محفوظ رکھے وہ انوان عصمت پانے والی حصتیاں لہذا امامت کے لئے تین صفات کہونا ضروری علم عصمت اور اعجاز موجزہ موجزہ بزرگ علماء کی تعلیمات اور علمی مباحث کو دیکھنے کے بعد ارز کر رہوں کہ جیسے صفت نبی ہیں ایسے صفت امام بھی ہیں یہ تین صفات کے حامل کو اللہ امامت عطا کرتا ہے بحث بہت سے زمنی موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے جو مسلسل اپنی زیارت سے ہمیں شرف یاب کرتے رہے وہ مستحضر ہیں خلافت جزوے امامت ہے امورِ مسلمین اور تدبیرِ مخلوق اگر خلافت کا انوان ہے تو خلافت ایک امامت کا حصہ ہے اور اگر خلافت بمانا استخلاف یعنی حضرت آدم کو جس انداز سے اللہ نے خلیفہ بنایا تو وہی امامت بھی ہے میں اگر اپنے الفاظ کو آپ اس بجلس جس کے اوپر میری گفتگو تین حصوں میں تقسیم ہے ایک اپنے مضمون کو تتمہ دینا تکمیلہ دینا ایک سالانہ قومی مسائل پر جو ہم اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں ذمہ داروں کو ہوشیار کرتے ہیں ریاستی حکومتی اداروں کو متوجہ کرتے ہیں وہ میری گفتگو کا درمیانہ حصہ ہے اور آج رونے کا دن ہے آخری حصہ مسیبت کا بیان ہے وقت بھی محدود ہے اپنی اپنے حدود میں اور اپنے اوقات میں اور اپنے موضوع میں رہتا وہ بات کرونا جن لوگوں نے نبی کی جگہ کسی کو تصور کیا وہ چار طریقوں سے اشنا ہے ایک طریقہ جسے اجمع کہا جاتا ہے سب جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کر کسی کو امام بنا لیں کسی کو خلیفہ بنانے کسی کو نبی کا جانشین بنا لیں اچھا یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے نبی جہاں نبی اور رسول ہیں وہاں امام بھی ہیں یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ نے نبوت اور امامت کا منصب باقی نہیں رکھا لہٰذا اب جو نبی کی جگہ آئے گا وہ نبی اور رسول نہیں کہلائے گا وہ امام کہلائے گا وہ امام کہلائے گا اس لیے کہ منصب امامت قیامت تک رہنا ہے جسے اہل حلم کہتے ہیں کہ نبوت یعنی ادارہ خبر رسانی رسالت یعنی خبر کی تفہیم اور امامت عیسی علی المطلوب کیونکہ ابھی منزل نہیں آئی قیامت نہیں آئی ابھی آپ میں زندہ ہیں ابھی لوگوں کی آمد اور رفض جاری ہے ابھی حیات دنیا مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے لہٰذا جو نبی کی جگہ پر آکے بیٹھے گا ہمارے نبی کی جگہ آکے بیٹھے گا وہ انوانے نبوت اور رسالت کے ساتھ نہیں آئے گا انوانے امامت کے ساتھ آئے گا ذرا سلوات پڑھیں محمد و آلیم تو اب جو بھی نبی کی جگہ آئے وہ امام عرب امامت کا انوان چار طریقوں سے لوگوں نے تصور کی آئے ایک تصور ہے کہ کیسے امام بنائے وہ تصور اجمع کا تصور لوگ جمع ہو جائیں اہلِ حل و حق جمع ہو جائیں اور امام منا لیں تو اس پر صرف ایک ہی جملہ کہوں گا جی وہ اجمع اجمع ہی کیا جس میں علی نہ ہو بہت دیر بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے جملے پر آپ مضمون سے آگاہ و راشنہ ہیں دوسرا دوسرا عنوان استخلاف یعنی کوئی شخصیت توجہ کوئی شخصیت جاتے ہوئے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین منائے اس عنوان سے اور اس انداز سے امت آشنہ ہے میں اس عنوان پر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جس شخصیت کو اپنے بعد امت کا احساس ہو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کو یہ احساس کیوں نہیں تھا سالوات پڑھیں محمد و آل محمد بھئی بڑی احتیاط کے ساتھ ان منزلوں کو گزار رہا ہوں آپ محسوس کریں گے کہ یہ دوسرا عنوان ہے جسے امت نے استخلاف کہا تیسرا عنوان اجمع معاف کیجئے شورا پہلا عنوان اجمع دوسرا عنوان استخلاف تیسرا عنوان شورا مشورے سے کرتے ہیں تیہ کر لیتے ہیں مشورہ کر کے عزیزو یہ تیسرا عنوان تاریخ کا حسین باب ہے میں جس اینک سے اس باب کو دیکھ رہا ہوں وہ حسین ہے جس اینک سے میں دیکھ رہا ہوں پہلی مرتبہ توجہ علی نے آسینے چڑھا کر اپنے فضائل پڑھے سلامات پڑھے محمد و آل محمد سلامات پڑھے علی تکبیل علی رسالت علی حدود سلامات پڑھے سلامات پڑھے سلامات پڑھے سلامات پڑھے بھئی بہت بڑا مجمع ہے نو محرم کی مرکزی مجلس ہے اس سے بہتر سلامات حدیہ کریں سلامات پڑھے سلامات پڑھے شورا ان تینوں اسطلاحوں سے میرا مجمع اشنا ہے چوتھا عنوان جسے بیان کرنے کی ذمہ داری اسممبر کیے ہیں وہ چوتھا عنوان یہ ہے کہ جس نے پہلا امام بنایا تھا وہی دوسرا بنائے گا لہذا لہذا غدیر کی دھوپ ہوگی پالانوں کا ممبر ہوگا ایک بھائی کے ہاتھوں پہ دوسرا بھائی بلند ہوگا میں امت سے گلا کرنا چاہوں گا جنہیں توجہ جملے پر جنہیں رات کی تاریخی میں نبی کے ہاتھ سے گرنے والی سوئی نظر آجاتی ہے انہیں غدیر کی دھوپ میں علی کیوں نظر نہیں آتی ہے ہیدا 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 خبی لان phải آپ ہیدا چوتھا عنوان شکریہ چوتھا عنوان اللہ امام بنائے گا بھائی آج نہیں کل سب وہیں آئیں گے جہاں اللہ لہنا چاہتا ہے لا ینا لو احد الظالمین اللہ کا یہ عہدہ ظالم و تک نہیں پہنچے گا مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں علمی بحث ہے حق رکھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے ایک مکتب کے طالب علم کی حیثیت سے کہ میں اپنے اس مدعا کو احتمام کے ساتھ منتقل کروں ہم نبی کے بعد علی مولا کو اسی ادارے سے لیتے ہیں جس ادارے نے نبی کو نبی بنایا تھا اور وہ اور وہ اللہ کا وجود وہ اللہ کا وجود اگر میرے حبیب آپ نے یہ کام نہیں کیا فیل کی بات ہو رہی ہے ان لمتقل نہیں کہا اللہ نے اگر آپ نے نہیں بولا صرف بولنے کی بات نہیں ہے ہاتھوں میں اٹھا کے دکھائیں سارے مجمع سے بیعت لیں کوئی جانے نہ پائے احتمام تو دیکھئے علی کی ولایت کا احتمام تو دیکھئے امام مطمی مولا کائنات کا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ میں یہاں ایک جملہ کہوں وہ کون لوگ تھے جو نبی سے آگے چلے گئے جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو اور غدیر کے میدان میں میرے مولا نے احتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ علماء کرام تشریف فرمائے اہلِ دکت بیٹھیں پورے قرآن میں سیغہِ بلغ ایک ہی دفعہ آیا ہے تبلیغ کرو اس خاندان کے الفاظ آئے ہیں جو بلغون آیا ہے دعوت کا لفظ آیا ہے جی لیکن لفظ سیغہِ عمر بلغ پہنچا دو نہیں تبلیغ کرو مجھے تبلیغ سے غرض ہے اس لفظ کی حسن کے اوپر جائیے گا پورے قرآن میں اللہ نے ایک ہی جگہ کہا کہ تبلیغ کرو اور وہ بھی ولایتِ علی کی ولایتِ علی کی تبلیغ کا حکم نبی کو ہے اور وَإِنْ لَمْ تَفَعَلْ اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا وَإِنْ لَمْ تَفَعَلْ اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا فَمْ أَمَلَّفْتَ لِسَالَتَا جی نبی کی عمر مبارک سن مبارک نبوی حیات ترے سٹھ برس کی ہے میں تئیس برس کا قائل نہیں ہوں یہ مجمع تئیس برس کا قائل نہیں ہے ہم چالیس سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہے ہم تو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم نہیں تھے الحمدللہ حیدر 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 میں ایک سلوات حدیہ کر دیں نبی کی ذات پر نبی مکرم کی ترے سٹھ برس کی زندگی اور نبوت کتنے برس کی ہے بھائی ابھی بھی محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں نہیں آپ جب آج بھی آپ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے تو نبوت کتنی ہے اب ترے سٹھ برس کو چودہ سو سال تو ابھی ہو گئے نا اور قیامت نہ جانے کب آئے گی البتہ اللہ نے کہا ہے کہ قریب ہے جی تو چودہ سو سال یہ ہو گئے اور نہ جانے قیامت کب تک آئے گی کب آئے گی تو نبی کی نبوت تو چل رہی ہے تو اتنی طویل نبوت میں ترے سٹھ برس کو دیکھئے اگر آپ نے علی نہ پہنچایا تو فما بلگتا رسالتا کتنا طویل دورانیاں ہیں جو نبی کی نبی کا پیغام چلنا ہے ہم مولا علی کو نفس سے مصطفیٰ مانتے ہیں تمام کمالات سرکار نبی نبی مکرم کے علی میں اللہ لا نبی عبادی اور مولانا یہ بھی ہے کہ اللہ لا نبوت عبادی حدیث دونوں ہیں لا نبوت عبادی بھی ہے اور لا نبی عبادی بھی ہے کیا فرق ہے دونوں میں نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ بھی بتا دیا منصبی نہیں ہے یہ منصبی نہیں رہے گا نبوت کا کام مکمل رسالت کا کام مکمل اب تو جو نبوت اور رسالت نے پہنچایا اور سمجھایا ہے اسے سمحلنا ہے اس کا تحفظ ہے لہذا تحفظ نبوت اور رسالت کو امامت کہا جاتا ہے میں نے اپنا نتیجہ دے دیا عقیدہ امامت بہت روشن عقیدہ اور الحمدللہ اس عقیدے پر بڑی خربانیہ دیں مگر خربانیہ دینے والے متمین ہیں یہ ذکر ہمیں متمین لگتا ہے علماء ایل سنت تشریف فرما ہے شیعہ علماء کونسل کے ملکزی سیکٹری جنرل تشریف فرما ہے صوبائی صدر صاحب تشریف فرما ہے سیاستدان تشریف فرما ہے اہل حلوق تشریف فرما ہے آج نو محرم کی مجلس یہ تو نہ میں سوچوں گا نہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے پسینے آ رہے ہیں کوئی دھوپ میں کھڑا ہے کسی کو جگہ سے ہی نہیں ملی آج کا دن اپنے اوپر بھور کرنے کا تو ہے ہی نہیں آج کا دن تو کربلا جانے کا دن ہے اس ممبر کی روایت رہی ہے میرے بزرگ مجھ سے پیش رو شخصیات جب اس ممبر پر آج کے دن خطاب کرتے رہے تو انہوں نے قومی مسائل کی طرف اپنی ملت کو متوجہ کیا ہم بھی اس اچھی بات کو اپنائے ہوئے ہیں پہلا نقطہ الحمدللہ ہم حسین والے بطن سے محبت کو جانتے ہیں بھئی پھر سلوات پڑھوا کے روکا بھی کریں نا اس سے بہتر اور بلند سلوات پڑھ لیں ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں اس کی خاطر مرنے کو تیار ہے اور اسے ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ساری صلاحیتوں کو اپنی تمام توانائیوں کو اپنے وطن کی خاطر ماضی میں بھی اور اب بھی اور آئندہ بھی حاضر رکھیں گے اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور تاریخ بھی ہماری یہی ہے اس پہلے نقطے پر ایک جملہ کہہ کے دوسرے نقطے کی طرف آوں گا ہم وطن سے وفاداری اور حسین کی ازاداری پر یقین رکھتے ہیں مہم اور ازادار ایک وجود کے دو نام ہیں اگرچہ میرے سنی بھائی میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ امام حسین کا غم نہیں مناتے بگر ہماری شناخت ہی ازاداری ہے ہم ازاداری کے بغیر صرف ذہن خریب کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہم ہمیں نماز کا پیغام یہ فرشیعظہ دیتا ہے ہمیں روزے سے راغب یہ فرشیعظہ کرتا ہے ہمیں حج پر یہ ازاداری بھیجتی ہے ازاداری گویا ہماری تمام عبادات کی روح جان ہے لہٰذا جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے دوسرے الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ شیعہ ختم ہو جائیں جب ہم ازاداری کے بغیر نہیں ہیں تو پھر آپ جب قدغنے لگاتے ہیں پابندیاں لگاتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں جی میں نہیں جارا تفصیل میں تو گویا وہ کوئی بھی ہوں وہ گویا ہمارے وجود کے مون کے رہے ہیں لہٰذا اپیل کروں گا اور اس بات کو ہم اس حق سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور یہ ہمارا شہری قانونی انسانی حق ہے تیسرا نقطہ اس ملک میں خاص طور پر پنجاب میں پولس انتظامیہ کی جانب سے ظالم و مظلوم قاتل و مقتول جابر و مجبور دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھا گیا ہے فورت شیڈول کی صورت میں شہری مہتبر لوگ مختلف شہروں کے خاص طور پر پنجاب میں مختلف شہروں کے بزرگ شخصیات صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس شہر میں فعال ہیں خدمت گزار ہیں کام آتے ہیں لوگوں کے ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں انہیں اس ٹائٹل کے تحت اس عنوان کے تحت ڈال کر ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ بدسلوکی اور حتک آمیز انداز یہ قابل مضمت ہے حیحات بن نظلہ ملکی مسائل میں بلخصوص پنجاب اور بلعموم پورے پاکستان میں ازاداری کو روکنے کے لیے ازاداروں پر ایف آئی آرز درج کرنا زبان بندیاں شہروں میں داخلے پہ پابندی نوگو ایریاز بنانا علماء خطباء ذاکرین کے لیے اور اپنے ہی وطن میں انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے سے روکنا یہ انتہائی قابل افسوس قابل مضمت اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ یہ محول کسی بڑے خطرناک محول کی طرف یہ ہمارا ہمارے ذمہ دار کسی خطرناک محول کی طرف لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں اس کے بعد کا مسئلہ یکسہ تعلیمی نساب یکسہ تعلیمی نساب میں بارہا مسلسل تجاویز اعتراضات اور مشوروں کے بعد بھی وہ چیزیں جن پر ہمیں تحفظ ہے جنہیں ہم نہیں مان رہے جنہیں ہم نہیں مان سکتے وہ نساب تعلیم میں ڈال کر پاکستان کے مستقبل یعنی آج کے بچوں کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی کا محول ہمیں مسلسل لفظ کیا بولوں کہ ٹلایا جا رہا ہے اسے موقع کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں بتاتے ہیں اور نساب تعلیم میں ان چیزوں کو ڈال دیا گیا کہ جو چیزیں ہم مطمئن نہیں ہیں ہم یکسہ تعلیمی نساب جو مرتب کیا جا رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں اس کے بعد کا مسئلہ ملک میں یہ نہیں کہ آپ الحمدللہ چند سالوں سے امن و امان کی صورت حل بہتر ہے تو ہم بھول جائیں کہ کوئٹہ میں کیا ہوا ہم بھول جائیں کہ بشاور میں کیا ہوا ہم بھول جائیں کہ کراچی میں سانے آشورہ کیسے ہوا ملک میں جو مسلسل سانے ہاتھ ہوئے ہیں مسلسل جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں آج تک ان کے مجرموں کو تختہ دار تک نہیں پہنچایا گیا اور نہ ہی آزاد کمیشن بنا کر عدالتی انصاف کی فراہمی میں ہمیں تسلی دی گئی ہے اس کے بعد کا مسئلہ اس سال محرم الحرام میں گلگت میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا جس کی جتنی مذہمت کی جائے کم ہے دو افراد شہید ہوئے میں اس مرحلے پر تمام قائدین اور اس سانحے میں اللہ کے کرم سے سرفراز ہونے والے علامہ راحت حسین الحسین کی اور تمام شخصیات اور آپ کے لئے اللہ کی بارگاہ میں مزید صحت اور زندگی پر شکر ادا کرتا ہوں اہم ترین مسئلہ مسنگ پرسن کب تک ان ماں کو رولاؤگے کب تک ان بچوں کو دروازے پر آنکھیں رکھ کر سلاوگے ان کی آنکھیں بند نہیں ہو پا رہی ہیں رو رو کے تھک نہیں رہے بار بار پلے کارڈ اٹھا کر رستوں پہ کھڑے ہو ہو کے تھک نہیں رہے کیسے تھکیں ان کا عزیز ان کی آنکھوں سے ہو جالے مسئلہ پرسن جنہیں گم کر دیا گیا ان کی لسٹ بہت لمبی ہے مگر میں آج جو لسٹ لے کر آئے ہوں وہ تیرہ افراد کی لسٹ ہے جو دو ہزار سولہ سے دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کسی کو چھ سال ہو گئے کسی کو پانچ سال ہو گئے بس کرو انہیں پیش کرو عدالتوں میں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو کتنی سازد ہو گئے انہیں اور انہوں نے جرم کیا ان کے بچوں کا کیا خصور ہے اگر تمہارے نزدیک انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس ملک میں ملک کی ایٹ سے ایٹ بجانے والوں کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے ہوں جس ملک میں کھلے ملک دشمنوں کے ساتھ تو معاملات تہپا رہے ہوں اس ملک میسنگ پرسن کے یہ تیرہ نام اگر کوئی ذمہ دار مجھ سے چاہے گا تو ہم انہیں دیں گے میں شخصیات سے جو یہاں تشریف فرما ہے میری مراد صرف جو مجھے نظر آ رہی وہ نہیں ایک بڑی تعداد شخصیات کی ہے جو کسی کونے میں کھڑے ہو کے مجلس سن رہی ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنا حصہ ڈالیے اس میں بات کیجئے بات کیجئے ان افراد سے ان ذمہ داروں سے اور سب کو پتائے کس سے بات کرنی ہے ان سے بات کیجئے ان کو انصاف فرہم کیجئے میسنگ پرسن کا مسئلہ جو حقائق ہیں جو بھی انہوں نے مسئلن کچھ کیا ہے تو وہ سب کے سامنے لے آئیے اس کے بعد کا مسئلہ زیارت پالیسی زیارت پالیسی گزشتہ حکومت میں کمیشن بنا مختلف میٹنگز ہوئیں اراق ایران شام کے ظاہرین کے لیے مگر اب تک اس میں ہماری طرف سے جو تحفظات ہیں انہیں دور نہیں کیا گیا اور معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اس وقت کون سے سردخانے میں ہیں اس کے بعد کا مسئلہ اداروں میں ہماری نمائندگی کا نہ ہونا ہم اس ملک کے حقوق دہندہ شہری ہیں ہم اپنا ٹیکس جمع کراتے ہیں اس ملک کے خدمت گزار رہے ہیں یہاں ملک میں شرعی عدالت وفاقی شرعی عدالت میں ہمارا حصہ نہیں ہے ہم سے مشورہ نہیں ہوتا ہماری نمائندگی نہیں ہے ادارہ تحقیقات اسلامی میں تمام مقاتب فکر کی نمائندگی نہیں ہے پرسنل لا کے حوالے سے ہماری آئین سازی باقی ہے اور یہ مسئلہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا گزروں کے ملک اس وقت شدید معاشی بہران کا شکار ہے لوگ انتہائی فقر انتہائی غربت اور نچلی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ملک میں اس وقت تک اس مسئلے کا حل سامنے نہیں آئے گا جب تک خود انحساری کی طرف ہم نہیں جائیں گے ہمارے سامنے بہت سارے ممالک ہیں جن کے اوپر شدید پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے وطن کو حسین بنایا ہوا ہے ہم بھی تمام تر مشکلات کے باوجود آگے بڑھ سکتے ہیں عزیزو حالیہ توفانی بارشیں سیلاب خاص طور پر بلوچستان اور سندھ اور پنجاب کے مختلف علافوں میں جانی نقصان اور مالی نقصان یہ اس وقت کا بڑا اہم مسئلہ ہے مسلم امہ کی بیداری میں انتہائی دکھ کا ماحول ہے موجودہ اسرائیل کی جارہیت جو کچھ کیا گیا اسرائیل میں گزشتا چند دنوں اسرائیل نے جو کچھ کیا گزشتا چند دنوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا اس حوالے سے پاکستان اپنا کردار عدد کرے اور یہ جملہ بھی کہتا ہو جاؤں گا اسرائیل مرداباد 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 اسرائیل مرداباد حیرلی مرداباد بائیل اکھوائی اکھوائی مرداباد 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 بلندر سلوات بائی سب سلوات حدیہ کر دیجئے اسرائیل کا ظلم قبل اول کی آزادی ہمارا وہ یقیدہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جینا کا عقیدہ تھا قائد اعظم اسرائیل کو ایک جارے غاصب حکومت بولتے رہے علامہ اقبال نے اسرائیل کے وجود کا انکار کیا ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے کھلے مخالف ہیں پاکستان میں بار بار بہانے بہانے سے اسرائیل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں یہ مجمع تسلیم نہیں کرتا مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد مرداباد معصوم کشمیریوں کے ساتھ جو بھارت کا رویہ ہے وہ ہمیں مظلوموں کی حمایت کے تقاضے کے مطابق اس ممبر سے پاکستان کی حکومت ریاست ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہے یہ مجمع کہ فلسطینیوں کشمیریوں کا ساتھ دیں اور بھارت کے ساتھ کسی طور بھی کشمیر پہ سودا نہ کریں اسی طرح لبنان یمن ان سارے ممالک میں جو زیادتیاں ہیں ان پر ہم اپنے اپنی توجہ کا اظہار کر رہے ہیں فوجی افساران کا اہلی کو اپنے جو گرا ان شہید ہو جانے والوں کے لئے دعا گو ہیں اور پاک فوج کے اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں کابل کا دھماکہ پچھلے دنوں جو آزاداروں کے ساتھ ہوا افغانستان میں پاکستان کی موجودہ سیاسی پالیسی نامناسب ہے جو کچھ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لئے پالیسی بنائی گئی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں کچھ زمنی مسائل ہیں میں صرف ان کی طرف اشارہ کروں گا کراچی میں ایک اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی آبادی پر قبضہ ہوا ہے رزویا فیس تھری متوجہ کر رہا ہوں کہ بس کرو اور ان غریب لوگوں کے جنہوں نے جوڑ جوڑ کر وہ اپنے لئے پلوٹ لیے ان کے ساتھ زیادتی بند کرو دعا زہرہ جیسی بچی کے مسئلوں کو حل کرو اور پاکستان میں اقدار اور خلاقیات کو پروان چاہو یہ ذکر انسانیت کا ذکر ہے کربلا میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا تھا ہاں نماز سے افضل عبادت ان قبلت قبلہ ما سوا و ان ردت ردہ ما سوا مگر کربلا میں مسئلہ انسانی قدروں کا ہے پیاسا مار دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوف زدہ کیا اگر بدر میں علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا تو تم علی کے بیٹوں سے بدلہ لے دیتے فرزن فرزن علی کی بیٹیوں نے کیا کیا تھا دنیا میں کہیں رائج نہیں ہے کہ بدلہ بیٹیوں سے لیا جائے بدلہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لیا جائے حضر دارو حسین کو پیاسا مارا ہے میرے مولا سجاد فرماتے ہیں وہ وقت جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنسوں نہیں روٹے کہ میرے بابا حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہی تھا عجرکم اللہ عجرکم اللہ عزدارو آمادہ ہیں کے لیے کے لیے آج نو محرم ہیں حسین مولا نے آشور کے دن لاشے بہت اٹھائے بلکہ میں لفظ چھیک کروں سارے لاشے خود اٹھائے غلاموں کے لاشے بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے عجرکم اللہ جب ہر نے ہر نے اپنے بیٹی کی آواز سنی نا کہ وہ مدد کو پگار رہا ہے تو میں آپ سے پوچھوں اولاد والے بیٹھے ہیں نا کتنی جلدی ہر گیا ہوگا بیٹے کے لاشے پر بیٹے کے جنازے پر بیٹے کے بدن پر جہاں وہ گرہ زخمی ہے شہید ہو گیا وہاں کتنی جلدی پہنچا ہوگا مگر سنیں گے جب ہر پہنچا نا حسین پہلے سے موجود امام نے ہر کے بیٹے علی اپنے ہر کا لاشا اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا ہر نے آگے بڑھ کر کہ مولا یہ غلام زیادہ ہے مولا میرے بچے کا لاشا مجھے دے دیجئے تو امام نے فرمایا ہر جوان کی میت باپ نہیں اٹھا تھا حج رکم اللہ اللہ کو کسی غم میں نہ رولائے وقت کم ضرور ہے مگر مجھے جلدی نہیں ہے بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے میں آدھا گھنٹا مسائے پڑھوں یا ایک جملہ کہہ دوں جس پر آپ گھر تک روتے جائیں کربلا میں حرم امام حسین میں آیت اللہ شیرازی صاحب فتوہ تمباکو وہ مسائب سن رہے تھے اور زاکر جلدی جلدی پڑھ رہا تھا تو انہوں نے روتے ہوئے کہا آہستہ آہستہ پڑھو ہمیں رونے دو ہمیں حسین پر گریہ کرنے دو اور پھر اس نے ایک جملہ کہا جس پر وہ چیخیں مار کے روئے اور کہتے ہیں تین گھنٹے پر گھوش رہے وہ جملہ سنیں گے کیا تھا زاکر نے کہا زاکر نے کہا آواز دی گئی زینب کو دربار میں لائے جائے امام نے لاشے بہت اٹھائے مگر رونے والوں چار لاشوں پہ حسین بہت روئے آواز میں لائیے مولا حسین کی آواز میں چار لاشوں پر زہرہ کا لال بہت رویا اور رونے کا تعلق دل سے ہے جو جتنا بڑا انسان ہوگا نا اس کا دل اتنا ہی نرم ہوگا نبی کا ابراہیم سرکار دو جہاں کا بیٹے فرزند ابراہیم جب ان کی رہلت ہوئی نا تو نبی کی آنسوں نہیں رک رہے تھے نبی کی ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی عمر کا نہیں تھا آپ اتنا کیوں رو رہے تو فرمانے لگے مجھے رونا آ رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیوں رو رہے ہو اس کی کوئی علت نہیں ہوتی کہ کیوں رو رہے ہو جو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا دل اتنا ہی نرم ہوگا پہلا لاشاہ جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشاہ یتیم بھتیجے کا لاشاہ اپنے بھائی حسن کی نشانی کا لاشاہ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے وہ لاشاہ وہ ہے جسے حسین اٹھا کے نہ لائے بولا میرا لاشاہ خیمے نہ لے جائیے گا عجر و کمل اللہ آوازوں کو آزاد کریں گے جب آپ ایسے روتے ہیں نا جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں امام محمد باقر رونے والوں کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں امام رضاہ آرزو کرتے ہیں کہ رو کیوں نہیں رہے وہ لاشاہ مولا میرا لاشاہ خیمے نہ لے جائیے گا امام کو کیوں مولا آباس نے فرمایا میرا لاشاہ خیمے نہ لے جائیے گا دو علتیں سنیں گے ایک علت تو یہ تھی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشاہ کیسے اٹھائے گا اور دوسری علت یہ تھی کہ جب حسین کا لاشاہ خیمے میں نہیں جائے گا تو سکینہ کو سہارہ ہوگا کہ بابا نہ آئے تو ججا بھی نہیں آئے حجرکمل اللہ تیسرا لاشاہ میرے بیان میں تیسرا لاشاہ ورنہ کربلا کا آخری لاشاہ ہے جو حسین نے پھر اس کے بعد کوئی لاشاہ نہیں اٹھایا اور رونے والوں جملہ کہہ دوں اس آخری لاشے کے بعد جسے میں پہلے تیسرے مرحلے پر بیان کر رہا ہوں اس کے بعد حسین کا لاشاہ رہا جو کوئی لے کر نہیں آیا حسین کا لاشاہ کوئی نہیں رہا سکا وہ تیسرا لاشاہ جس پہ امام حسین بہت روئے رو رہے نا وہ چھوٹا بہت مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے نال اللہ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رزن بے قضائے ہی و تسلیم اللہ عمرے وہ علی اسغر کا لاشاہ اور چوتھا لاشاہ چلیے حسین کے ساتھ اٹھوائیں کوئی نہیں ہے جو لاشاہ یہ اٹھائے حسین مولا غریب ہے کربلا میں وہ چوتھا لاشاہ علی اکبر کا لاشاہ عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ آپ کو عجر و ثواب اتا فرمائے حضرت علی اکبر کی شہادت میں جوانوں حق ہے جوان ایسے ہی روئے میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں کچھ کا حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں مگر مجھے یقین ہے کوئی مرے گا نہیں اس لیے کہ جس زینب نے پالا تھا جس امہ لیلہ نے سوارا تھا جس ہو سا ہے انہیں حضرت علی اکبر کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں ایک امتیاز ایک امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت کا یہ ہے کہ فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو بی بیوں سے جا کے اجازت لو کسی مجاہد کو امام نے خیموں میں نہیں بھیجا کہ جاؤ خیمے میں جاؤ بہنوں سے اجازت لو اس ماں سے لو اجازت جس نے پالا ہے اس پھوپی کو بھولانا دینا اور دیکھو چار سالہ بہن بھی یاد کر رہی ہے جاؤ سکینہ سے جا کے اجازت لو اور علی اکبر علیہ السلام نے خیموں کے درمیان کھڑے ہوکے سلام کیا اور سلام کرتے ہوئے ایک جملہ کا یہ آخری سلام ہے ساری بی بیاں خیموں سے بہار آئیں ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں کوئی ہاتھ پکڑ کے بات کر رہا ہے کوئی شانے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے اللہ اللہ مزیشان ہے درجوادی کے درجات بلند فرمائے وہ فرمانے لگے ایک بی بی دامن پکڑے کھڑی ہے پھر خودی روکے کہنے لگے وہ چھوٹی بی بی ہے اے رحم غربت نا علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے علی اکبر بہار آتے ہیں پھر پردہ گر جاتا ہے لے جاتی ہیں بی بیاں دوبارہ اندر پھر بہار آتے ہیں پھر بی بی اندر لے جاتی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے جوان کی میت اٹھائی ہو آئے بابا کے پاس امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سوارا اور کیا حسرت بھرا جملہ کہا اللہم مشہد علاہ اولائی القوم یا اللہ گواہ بن جا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا مشابہ ہے خلقن و خلقن و منطقہ لبانہ ہوئے علی اکبر تھکے نہیں ازادارو میں آپ کے حوصلے سے حوصلہ پا رہا ہوں مجھے جلدی نہیں ہے علی اکبر چلے محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ محلن محلہ یاب و نیہ اے میرے لا لاحستہ علی اکبر میدان میں پہنچے جناب فضا کو بلا کر امام حسین نے کہا امام اولاد کے حق میں ماں کی دعا کا خاص اثر ہے اب یہ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کا امام جا کے امی لیلہ سے کہو کہ دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں اب جناب امی لیلہ خیمے میں مسلے پہ کھڑی ہیں سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اے یاقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا یوسف مجھے ایک دفعہ اور دکھا دے ابھی امی لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی ماں در خیمہ پر گئی تو کیا دیکھا علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں بابا چند گھوٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں میں دشمن کو بتاتا کس حسین کا بچہ ہوں اب ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے شاعر نے اسے چار مصروں میں نظم کیا ہے شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلچ کر دیکھا ماں سہنے کے دروازے سے دیکھ رہی ہے شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلچ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقی کوسر کی پہو کتنی مجبور تھی مجلس ختم کر رہا ہوں شہادت نہیں پڑ سکتا شہادت نہیں پڑ سکتا کتنی مجبور تھی شاقی کوسر کی بہو خانی مسکیزہ کئی بار اُلٹ کر دیکھا علیہ اکبر جاؤ دوبارہ نانا سہراب کریں گے